بہت ہی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ پری بوک سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ یہ ایک ایسی بنے گا پھر یہ آگئی ہے یعنی باجی کے وہ سٹائل ہے جی بولیں باجی شاہ صاحب ایک منہ دے گا پھر یہ چیٹ نیم اور گروپ نمبر انیلائیسس گروپ نمبر فائف ٹھیک ہے ٹسٹیمونی کتنی ہے آپ کے پاس میجر تو ایک ہے جو آج ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹسٹیمونی دے دیں شاہ صاحب میرے husband contact میں میرے ساتھ نہیں تھے اور گھر بھی نہیں آئے for three months اور ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ he was planning to بلکل بات ختم کرنا چاہتے تھے اور مجلیف کرنا چاہتے تھے نا شاہ صاحب کافی بولا بھی تھا یہ ہر مرد کا خواب ہوتا ہے پتہ ہے یہ ہر مرد کا خواب ہے جی بولیں تو شاہ صاحب آج میرے وہ end of the month آ رہا تھا میرے پاس کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں تھا بلکل سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور وہ bills بھی end of the month پھر next month کی new آ گیا تو میں نے ان کو bills بیجے تھے تو انہوں نے فون کیے بہت غصے میں تھے کہ میں نہیں پے کر سکتا bills وغیرہ اور نہ میں خرچہ بھی بھیج رہا ہوں میں نے تو تمہیں کہا ہی کہ تم چلی جاؤ گھر تو کیوں بیٹھی ہو تو شاہ صاحب I got very depressed کے چھوٹا baby بھی ہے like اتنے تک ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ I didn't even have money to get my child milk کیونکہ جو تھوڑے بہت پیسے میرے ساتھ تھے شاہ صاحب وہ میری بیٹی کا سکول کے bills رہتے تھے وہ بھی وہ نہیں دے رہے تھے three months کے تو میں نے اس میں دے دیئے تھے تو بلکل کچھ بھی نہیں تھا تو میں بہت پریشان تھی میں نے گروپ میں بات کی میں نے کہا حالات میرے بہت زیادہ ایسے ہو گئے بچے کا دودھ بھی نہیں ہے وہ تو کچھ خرچہ بھی نہیں دے رہا بھی انہوں نے اس سے بات کر لیے یہ بتا چکے ہیں گروپ میں کس سے بات ہوئی یہ بتاتے ہیں اب سب ہے والی باجی کو میں نے تیار کیا تھا سب ہے سینئر ایڈوین ہے نا سینئر ایڈوین سب سے بات ہوئی انہوں نے کیا بتایا آپ کو جی تو شاہ صاحب انہوں نے جہاز پی ویل پہ وہ اس سے کال کنیکٹ کروائی میری ٹھیک ہے اس کا مطلب سب ہے جو ہے ایڈوین ہے خالی اور جہاز پہ ویل سینئر ایڈوین ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے یہ پتہ نہیں وہ ہو گئی ہے نہیں تو تو پھر انہوں نے کیا کہا تو تو انہوں نے شاہ صاحب مجھے وظیفہ چینج میرا کروایا ہے انہوں نے کہا کہ اور سب پڑھائیاں چھوڑ دو سکس کے بسم اللہ پڑھو اور سکس کے یا حمیدو پڑھو ٹھیک ہے سٹارٹ کر دو ٹھیک ہے تو شاہ صاحب میں اسی ٹائم حالانکہ صبح تو میں نے سکس کے بسم اللہ پڑھا تھا آپ نے اسی ٹائم پڑھنا شروع کر دیا پھر جی 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 شاہ صاحب حالانکہ شاہ صاحب میرا بہت ہائی ٹیمپریچر بھی تھا ایوز رننگ ہنڈرین ون ٹیمپریچر ٹھیک ہے دن دو تین دن سے بہت بیمار ہوں پڑھا پھر اور میں نے بس اسی وقت یا حمیدو پڑھا شاہ صاحب اور آپ کی وش میڈیٹیشن کی اور ویڈین ٹین منٹ شاہ صاحب میرے موبائل پہ میسج آئیے کہ بل سارے پیڈ ہو گئے ہیں کیا بات ہے ہزبن تو ایسا ہو ٹیک ہے نا کیا بات ہے ہزبن ہو تو ایسا ہو شاہ صاحب انہوں نے پھر ایکزیکٹلی ٹین منٹ بعد مجھے پھر کال بھی کی میں نے کال ریسیف کی وہ بندہ تو بلکل اس نے نہ چھوڑنی کی بات کی نہ کچھ بہت آرام سے بات کی اور مجھے کہا کہ میں پورا خرچہ بھی بیج دوں گا کس بینک اکاؤنٹ میں بیج ہوں سب کچھ تو شاہ صاحب i was so shocked کہ like مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا گوڈ مین ہے he's a good man he's a good man he's a good man i thought شاہ صاحب yes he's so i thought شاہ صاحب کے split personality ہے کہ کیا نا 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 کچھ بھی نہیں یہ عورتوں والی سوچ ہے یہ سب irrelevant چیز ہے he's a good man simply good people جو اسے میں ہوتا تو he would have been known as good people